اسلام علیکم مرگوں پہ تحقیق یعنی ریسرچ کرنی ہو یا تشخیص یعنی ڈائیاغنوسس کرنا چاہیں بیماری کی وجہ معلوم کرنی ہو یا دیگر مقاصد کے لیے ٹیسٹ کرنے ہو تو یہ ویڈیو اسی سلسلے میں ہے جس میں شیئر کیا جائے گا کہ لیبارٹری میں ٹیسٹ کے لیے سیمپلز کیسے لیے جاتے ہیں جن میں ہم بلڈ یعنی خون کے سیمپل ٹریکیا یعنی کے سانس کے نالی اور کلوے کا یعنی بیٹ والی جگہ سے سیمپل لیں گے اور ان کا مکمل طریقہ کار دکھایا اور سمجھایا جائے گا تاکہ اگر آپ کو اپنی مرگیوں سے نمونے یعنی کے سپیسیمنز حاصل کرنا پڑے تو دشواری کا سامنا نہ ہو اس وقت سکرین پہ آپ ٹرانسپورٹ میڈیم دیکھ رہے ہیں جس کا مقصد ہر اس سیمپل یا نمونے کو بحفاظت لیبارٹری میں لے جانا ہے جسے آپ مرگیوں سے کلیک کرتے ہیں کیونکہ اس ٹرانسپورٹ میڈیم نے بیکٹیریا کی نشو نما کو روکنا ہوتا ہے سب سے پہلے اس کے اوپر کی جانب مجود الومینیوم فائل کو آپ اتارتے ہیں نیچے کی جانب آپ کو ربر نظر آتا ہے ربر اتار کر اس میں مجود میڈیم کو ہم سٹک اور ٹیوب دونوں میں استعمال کرتے ہیں تاکہ نہ تو سیمپل لیتے وقت کنٹیمنیشن ہو اور نہ ہی ٹیوب میں مفوظ کرتے وقت یہ وہ سٹیرائل سویب سٹک ہے کہ جس کے ذریعے ہم سیمپل لیں گے چکن کے ٹریکیا سے اور اس کے کلویکا سے جس وقت آپ یہ پروسیجر کر رہے ہوں ہاتھ پہ گلفز ہونا ضروری ہے تاکہ عام آنکھ سے نظر نہ آنے والے جرسوں میں بھی سٹک کے ساتھ نہ لگیں اور نہ ہی لیبارٹری میں ہم غلط تشخیص کر بیٹھے کیونکہ ہم نے سیمپل اپنے چکن کے ٹریکیا سے اس کے کلویکا سے لینا ہے پھر اس کو آگے جا کے چیک کرنا ہے ہی ایسا نہ ہو کہ ہاتھ کے ساتھ لگے ہوئے پیتھو جنز بھی ان کے ساتھ شامل ہو جائیں اس طرح سے سٹک کے آگے کی جرم لگا ہوا کارٹن ہم اس ٹرانسپورٹ میڈیم میں ڈپ کرتے ہیں اسے اس کے ساتھ موائسٹ کرتے ہیں موائسٹ کرنے کے بعد اب ہم نے اس کو اوپر کی جرم سے پکڑ کے اس ٹکن کو اپنے پاس لے آنا ہے کہ جس کا ہم سیمپل لینا چاہتے ہیں جیسے ہی ہم اس کے ذریعے سیمپل لیں گے اس کے بعد دوبارہ سے ہم اسے اسی ٹیوب میں ڈال دیں گے لیکن اس سے پہلے ہمارے پاس ایک مارکر موجود ہونا چاہیے تاکہ ہم بہترین طریقے سے لیبلنگ کر سکیں کہ ہم نے کس چکن سے یہ والا سیمپل لیا ہے اپنے پاس آپ چکن لے کے آتے ہیں بہت ہی آرام کے ساتھ آپ اس کا مو کھول کے آپ اس کے مو کے اندر کی جنب یہ سٹک لے کے جائیں گے اور اس کو آپ زگ زگ پیٹرن میں گمائیں گے تاکہ وہاں پہ موجود جتنا بھی سویب ہے جتنا بھی اندر کی جنب سیمپل ہے وہ اس کے ساتھ لگ جائے جیسے ہی آپ اس کو کلیک کرتے ہیں اس کے بعد آپ اس کو اچھی طرح سے ایکزامن کر کے واپس آپ اسی ٹیوب میں ڈال دیتے ہیں کہ جس سے آپ نے اسے نکالا ہوا تھا اگر آپ بغور دیکھ سکیں تو اس کے ساتھ اس کا یہاں پہ سیمپل سا لگا ہوا ہے جب ہمارے پاس کٹ آتی ہے تو اس کٹ میں اس طرح کا اوپر کی جنب ایک لڈ دستیاب ہوتا ہے تاکہ اسے ٹرانسپورٹ میڈیم کے اوپر کی جنب لگا کے اس ٹیوب کے اندر ڈراپس ڈالے جا سکے جس میں اب ہم نے سیمپل رکھنا ہے بلکل اس طریقہ کار کے تیتے جیسا میں ابھی آپ کو کر کے دکھا رہا ہوں آرام سے اب ہم اس کو اس کے اندر کی جنب ڈپ کریں گے تاکہ جتنا بھی سیمپل لیا ہوا ہے ہم انشور کر سکے کہ اسے ہم نے اندر کی جنب سکیٹر کر دیا ہے کچھ کٹس یا کچھ اس طرح کی سٹکس آپ کو دستیاب ہوتی ہیں جن میں اوپر کی جنب لگے ہوئے لڈ کو ڈھکن کو ڈسکارڈ کر دیا جاتا ہے اب یہ ٹریکیا سے لیا ہوا سیمپل ہمارے پاس تیار ہے اس کے اوپر ہم نے لیبلنگ کرنی ہے کہ یہ میل کا ہے یا فی میل کا ہے آگے کی جنب دی کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ میل کے ٹریکیا سے لیا ہوا سیمپل ہے فوری طور پر اس کے ساتھ آئس بیگ راکے ہم اس کو پیک کرنے کی کوشش کریں گے اب ہم نے سیمپل لینا ہے اپنے چکن کے کلویکا سے تو اس کے لیے اس جگہ کو سب سے پہلے واضح کر لیں گے اس کے آگے پیچھے موجود پروں کو ہٹا کے وہاں پہ ہاتھ کے ذریعے یا وہاں پہ کسی دوسرے میٹیریل کے ذریعے پہلے آپ نے الکوہل سے اس جگہ کو باش کرنا ہے اگر آپ کے پاس الکوہل نہیں ہے تو کوئی دوسرا انٹی سیپٹک دستیاب ہونا چاہیے اس طرح سے ہم سٹک کو اس کو کلویکا کے اندر کی جانب انسٹ کر کے دو سے تین مرتبہ گماتے ہیں اور اس کے ساتھ لگی ہوئی جتنی بھی ڈراؤپنگز ہیں اگر بڑے بڑے سائز کی ہیں تو ان کو ہم الگ کر لیتے ہیں اگر وہ چھوٹے سائز کی ہیں تو بلکل اسی طرح سے سیم اسی پروسیجر کے تحت جو ہم نے ٹریکیا سے سیمپل لیتے وقت اختیار کیا تھا یہاں پہ بھی ویسے ہی کریں گے الگ سے ہمارے پاس ایک ٹیوب دستیاب ہونی چاہیے اسی ٹیوب کے اندر ہم پھر سے ٹرانسپورٹ میڈیوم ڈالتے ہیں ٹرانسپورٹ میڈیوم ڈالنے کے بعد اس ٹک کو اس میں ڈال کے اوپر سے بند کر کے آئیس پیک کو یوز کر کے ہم اس کو بقاعدہ طریقے سے پیکنگ کے بعد لیبارٹری میں پیچ دیتے ہیں اوپر لیبلنگ ہونی چاہیے تاکہ لیبارٹری ٹیکنیشن کو وہاں پہ موجود مائکرو بیالوجسٹ کو کسی قسم کی کوئی کنفیون نہ ہو یہ والا ٹریکیا کا سیمپل ہے یہ والا کلویکا کا سیمپل اگر آپ کے پاس ٹیوبز کے لیے ایک ریک بناو جن میں آپ ان کو وہاں پہ کھڑا کر سکیں اور بحفاظت طریقے تک آپ اسے لیب میں پہنچا سکتے ہیں تو یہ ایک زیادہ بہتر سٹریٹیجی ہوتی ہے ہمارے پاس اس طرح کے چھوٹے چھوٹے سے بیکز موجود ہوتے ہیں شاپر موجود ہوتے پیکنگ کے لیے یاد رکھئے گا کہ آپ کا ہیڈ آپ کا نوز ماؤت ہی ریا آپ کے ہاتھوں کے اوپر گلوز اور بقاعدہ طریقے سے سارے کے سارے پروسیجر کو بغیر کسی کنٹیمنیشن کے آگے لے کے چلنا یہ بہت ضروری سٹیپس ہوتے ہیں لازمی نہیں کہ صرف یہ تب ہی سیمپلنگ کروائی جائے تب ہی ٹیسٹ کروائی جائیں کہ جس وقت ہمارے چکنز بمار ہیں ہم کسی جگہ سے چوزہ لینا چاہتے ہیں جس بریڈر کا وہ چوزہ ہوگا اس کے ہیل سٹیٹس کو چیک کرنے کے لیے کہ اس میں کسی قسم کی کوئی ایسی بماری تو نہیں ہے جو آگے ٹرانسمنٹ ہونے والی ہے چکس میں یا ایکز میں اور آگے فارم پہ ہمیں ڈسٹرپ کرنے والی ہے اس چیز کو چیک کرنے کے لیے بھی سیمپلنگ کروائی جاتی ہے اور یہ ایک رائٹ ہوتا ہے اس کلائنٹ کا اس پرچیزر کا کہ جس نے جہاں سے چکس لینے ہوں وہ یہ پروسیجر کروا سکے بریڈر میں کسی قسم کی کوئی ریسپریٹری پرابلم ہوگی کوئی سانس کا عرضہ انہیں لاحق ہوگا یا کسی بھی سٹیج پہ ان کے زندگی کے کسی بھی مرلے پہ ان کے اوپر کسی وائرل بماری نے اٹیک کیا ہوگا وہ اس بماری کی کیریئر بھی ہیں تو تب بھی اس طرح کی سیمپلنگ میں یہ شو ہو جاتا ہے پتہ چل جاتا ہے کہ پہلے کس مرز کا شکار رہے ہیں اس وقت انہیں کون سی بماری لاحق ہے یہاں سے چوزہ لینا ہے یا کہ نہیں لینا اس کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ سیرالوجیکل ڈائیگنوسس کے لیے یعنی کہ سیرم الگ کرنے کے لیے ہم بلڈ ٹیسٹ کرتے ہیں بلڈ ٹیسٹ کے ذریعے بھی امراض کی تشخیص کی جاتی ہے تحقیق کی جاتی ہے ریسرچ کی جاتی ہے چوزہ لینے سے پہلے خود کو انشور کروایا جاتا ہے کہ اس بریڈر میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں اور جیسے ہی سیمپلز کولیک کر لیے جاتے ہیں سیم اسی طریقہ کار کے تحت جیسے ہم نے سویب ٹیسٹ کیے تھے سویب سیمپل لیے تھے اور ان کو ہم نے ٹرانسپورٹ کرنے سے پہلے پیکنگ کی تھی ویسے ہی ان کو بھی اسی طریقہ کار کے تحت پیک کر کے ہم لیبارٹری میں سینٹ کرتے ہیں بعض اوقات ہم اپنے بیمار پرندو کا معاینہ کرنے بگوڑ دیکھنے کے بعد بھی مرض کی تشخیص کرنے میں ناکام رہتے ہیں اس لیے ایک ایسا طریقہ کا رہ دیار کرتے ہیں جس میں ان چکنز کا بلڈ سیمپل لیا جاتا ہے اور اس کو لیب میں سینٹ کیا جاتا ہے وہاں یہ ان کا ٹیسٹ کروا کے پھر ہمیں علم ہوتا ہے کہ کون سا مرض تھا کون سا وہ جرسومہ تھا جس کی وجہ سے ہمارے چکنز متاسر ہیں بلڈ کلیکشن کے لیے ٹانگ کے اوپر والے حصے یعنی کہ میڈیل میٹا ٹارسل وین کو بھی یوز کر سکتے ہیں یا پھر گردن پہ موجود جیگلر وین کا استعمال کیا جا سکتا ہے یہاں سے بلڈ کلیک کر سکتے ہیں لیکن اس کی کلیکشن سے پہلے آپ کو بہترین طریقے سے اس میں نیڈل انسٹ کرنا آنا چاہیے پچیس گاج کی سوئی استعمال کرتے ہیں دس سے بیس ڈگری کا انگل بنا کے ہم ایک انچ اسے اندر کی جانب انسٹ کرتے ہیں اور ایسا کرنے کا ہمارا بنیادی مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم اس میں سے سیرم کو الگ کریں گے وائرس کا ٹیسٹ کریں گے انٹی بارڈیز کا لیول چیک کریں گے یا پھر آر بی سیز کی کلیکشن کریں گے آئیڈیلی اپنے فارم پہ جب آپ بلڈ کلیکشن کریں تو اس جگہ کا انتحاب کیجئے جسے ہم بریکیل ونگ وین کا نام دیتے ہیں پرو کے درمیان موجود ہوتی ہے اس سے پہلے آپ کے پاس کچھ ضروری چیزیں ہونے چاہیے سرنج، نیڈل، کارٹن، الکوہل، کپڑا، لیبل اس طرح کی چیزیں بقاعدہ طریقے سے آپ کو بلڈ کلیکشن کے حوالے سے اس کو لیب میں بحفاظت بن جانے کے حوالے سے بہت زیادہ ہیلپ فل ہوتی ہیں انٹی سیپٹک میٹیریل کے ساتھ کارٹن کا استعمال کرتے ہوئے یا الکوہل کا یوز کرتے ہوئے اس جگہ کو ہم بہترین طریقے سے کلیر کرتے ہیں کلیر کرنے کے بعد وہاں سے ہم بلڈ کلیکشن کے بعد اسے جب لیب میں بیچا جاتے ہیں جیسے ہی ریزلٹس ہمارے سامنے آتے ہیں ہم قریبی کسی ویٹنری ڈاکٹر سے رابطہ کر کے کسی مایکرو بائیروجیس کے ساتھ کانٹیک کر کے اس کے ریزلٹس کو بقاعدہ طریقے سے سٹڈی کرتے ہیں پھر اس کے مطابق ہم اپنے بریڈرز کو اپنے چکنز کو اپنے پلٹس یا چکس جو بھی سٹیج آپ کے پاس اپنے چکنز کی اسے مینج کرتے ہیں یاد رکھئے گا کہ ابھی تک پچھلے آٹھ منٹس میں میں نے آپ کو یہی سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اگر آپ کسی مرض کو نہ پکڑ پائیں تو اس کی لیبارٹری میں تشخیص کے لیے یہ یہ طریقہ کا رہ تیار کیا جاتا ہے اب اس سے پہلے فارم پہ بھی آپ کے پاس ایسے دھیر سرے ٹولز ہوتے ہیں ایسے بہت سے ذرائع ہوتے ہیں طریقہ کار ہوتے ہیں کہ جس کے تحت آپ مرض کو پکڑ سکتے ہیں جو میں آپ کے ساتھ دیر سی ویڈیوز میں شیئر کر رہا ہوتا ہوں کہ اگر آپ کی چکنز کی ڈرابنگز میں آپ کو بلڈ نظر آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوکسی کی طرف جا رہے ہیں وہ انٹرائٹس کی طرف جا رہے ہیں لیکن اس کے لیے بلڈ کانٹینیسلی ہونا چاہیے پیچھے کی جنب موجود جو ان کے پر ہوتے ہیں وہاں پہ بھی بلڈ لگا ہونا چاہیے اگر آپ کے چکنز ہراک اور پانی کی طرف نہیں آتے سب سے پہلے منجمنٹلی چیزوں کو چیک کریں سب سے پہلے آپ نے انہیں پولٹری کی جو بیسک پرنسپلز کو فالو کرتے ہو سہولیات مویا کر کے رکھی ہیں ان پہ نظر دلائیں کہ کہاں پہ کمی ہے آیا کہ پانی کی کمی کی وجہ سے ڈی ہائیڈریٹڈ ہو کے ان کی ایمنیڈی تو نہیں ڈاؤن ہوئی آیا کہ بہت زیادہ گھند کچھرے کی وجہ سے ایکولائی میں پھنس کر اب ہمارے چکنز مختلف مسائل کا شکار تو نہیں ہوتے جارے اگر آپ کے پاس پچاس مرگیاں سو مرگیاں دو سو مرگیاں خدا نہ خاصتہ بیچ میں سے کوئی ایک برڈ مر جاتا ہے تو اس کا پوسٹ مارٹم کر کے اس کے مختلف ازا کو چیک کر کے ہم اپنے طور پہ گھرے لپ مانے پہ ڈائیکنوسیس کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ اسے کہاں پہ پرابلم چل رہی ہے لیکن ایسا تب ہوتا ہے جب آپ کو بنیادی چیزوں کا علم ہوتا ہے کہ اس کا لیور اس کے لنگس اس کے بارڈی کے جو دوسرے آرگنز ہیں وہ نارمل برڈ میں کس طرح کی ہوتے ہیں جو بھی وہاں پہ ایفیکٹڈ ہوگا اسی ساب سے ہم ٹریٹمنٹ کریں گے ڈے بائی ڈے ہمارے چکنز کی ایکز کی پروڈکشن کام ہوتی جاری ہے تو اس کے پیچھے کہنے کہیں ہماری منجمنٹ کا کوئی نہ کوئی ایسا پارٹ لازمی طور پر شامل ہوتا ہے یا ماحولیتی تبدیلی کے باعث ایسا ہو رہا ہوتا ہے تو اپنی منجمنٹ کے ذریعے برڈ کے بیہیویر کو دیکھتے ہوئے اس کے سہارے اور وہاں پہ مجود برڈ کے سائنس اور سمٹم کو دیکھتے ہوئے جلد سے جلد فوری طور پر ایکشنز اٹھانا یہ ان پولٹری فارمس کا کام ہے جن کو چار باتوں کا علم ہوتا ہے اور وہی علم میں ڈاکٹر آشیر ویٹنری پولٹری کلینک پہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوتا ہوں کیونکہ لیبارٹری کے ٹیسٹ اس طرح کے سیمپلز ایک تو آپ کے لیے ٹائم کنزیومنگ ہونے والے ہیں آپ کا وقت بہت زیادہ درکار ہوتا انہیں اور دوسرا اس پہ آپ کی زیادہ اماؤنٹ لگنے والی ہے لیبز میں فی ٹیسٹ کے کافی زیادہ پیسے لیے جاتے ہیں یہ ویڈیو میں نے آپ کے نالج کے لیے بنائی ہے لیکن بیک یارڈ چیکنز کے حوالے سے گریلو پمانے پہ چند چیکنز رکھنے والے حضرات اس ٹیکنیک کو اس طریقہ کار کو فالور نہیں کر سکتے اس لیے اپنے اندر وہ سکلز لے کے آئیں کہ جن کے تحت بروقت ایکشن لیے جا سکے اپنا خیار رکھئے گا اسلام علیکم